آپ کو اس ویڈیو کے مادہم سے اس بات کو اس پرس کرنا چاہتا ہوں کی میں نے ابھی دوہزار اکیس میں کساری مساری میں دو سو سنٹانوے بھٹا دو سو پانچ میں ایک مگان لیا تھا جو اپنے بینوئی خان صالت حنیف ایڈوکیٹ کے مادہم سے وہ مگان مجھ کو بینامہ کرایا گیا تھا اس کے بعد کچھ سمائے کے بعد خان صالت حنیف نے میرے ہی مگان شائستہ پروین کو قرائے پہ دینے کے لیے مجھ سے کہا تو جس کے قرار میں نے ان سے کچھ نہیں کہا انہی نے کہا کہ تم کو بھی قرائے ملتا رہے گا 20,000 روپے اور وہ تھوڑا بہت مینٹین کرا لیں جو قرائے میں اپنا وہ برابر کر لیں گے اگر کسی کو قرائے پہ دینا اپراد ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ بہت سے ایسے مکان ہوں گے جو قرائے پہ ہی اٹھتے ہیں اور اس بات کی مجھ کو کوئی جانکاری بھی نہیں نہ ہی میں علاوات جاتا آتا ہوں کبھی کبھار مہینے میں ایک بار گیا اپنے بہن کے گھر تک گیا واپس آ گیا حالانکہ وہ مکان صرف جب سے میں نے لیا ہے صرف جس دن بینامہ ہوا تھا اس دن ہم تھوڑی دیر کے لیے اس مکان کے باہر ضرور گئے تھے اس کے بعد اسی ٹائم ہم واپس چلے آتے ہیں اس کے بعد سے آج تک وہ مکان ہم نہ گئے ہیں نہ دیکھا ہے اگر میری چھوی کے بارے میں جس طرح سے اڑایا جا رہا ہے جس طرح سے کہا جا رہا ہے ایک بار بادہ کا پریشاشن پولیس پریشاشن سے میں اپیل کرتا ہوں میرا الائیو جھانچ کرالی اور جس سال سے پترکارتہ میں کر رہا ہوں آج تک اگر میرے اوپر کوئی عروب لگا ہوں تو کہا جائے ان لوگوں سے دور دور تک میرا ایسا کوئی ناتا نہیں ہے نہ ہی میرا کوئی مطلب ہے اور نہ ہی میں علاوات زیادہ جاتا ہوں حالانکہ سستہ مکان تھا اور ہمارے سبزادت اور پریوار کا بھی مہا مکان ہے انہیں نے کہا کہ تم بھی لے آ کے لے لو تو کسی طرح ہم لوگوں نے پیسہ جواہ کر کے دیا وہ بھی آدھا پیسہ اپنے بینوئی کے کردار بھی ہوں نہیں دے سکا لیکن اس کے بعد بھی بینا کوئی نوٹس دیئے اور ان کے ساتھ ہمارا نام جوڑ کر کے میرے مکان کو دھا دیا گیا میں آپ سب سے اپنے پترکار ساتھیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ سچ اور انصاف کی لڑائی میں ساتھ دیجئے کیونکہ آج ہمارے ساتھ ہوا کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کل کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر قرائے پہ دینا تک گناہ ہے کیونکہ جس وقت یہ قرائے پہ دیا گیا شاید شاید تھا پروین کے نام کوئی مقدمہ نہیں تھا بھائی اس وقت اور نہ ہی اس مکان سے جب تک ہم نے کوئی زیادہ لینا دینا رکھا کیونکہ چابی میرے بہنوئی اور کاغذ بھی میرے بہنوئی کے پاس تھے